گزارش کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے مولانا حبیب حیدر صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے مقرر وقت پر تقریر کو ختم کریں آپ حضراتِ گزارش شاہ کے باوادِ بلند نعرہِ سلواز سے اقبال فرمائیں من قتل نفساً بغیر نفس او فساداً فی الارض فکعنما قتل الناس جمعیہ ومن احیاہ فکعنما احیا الناس جمعیہ شیعہ سنی علماء کرام ازاداران امام مظلوم مومنین کرام خواتین و حضرات اس کانفرنس کا مقصد وہی ہے جو حج کا ہے حج کا بنیادی مقصد ہے مسنوعی انتیازات ختم کیے جا سکیں یک جہتی اور اتحاد پیدا کیا جائے مسلمانوں میں اور اسلام کی اور مسلمانوں کی حیبت برقرار رہیں کانفرنس کا مقصد ہے ہماری حیبت پر قرار رہے مسلمان دہشتگرد نہیں ہوتا بلکہ اسلام کا دشمن مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کا لبادہ اوڑ کر سہن اسلام میں آٹھ کر بیٹھ جاتا ہے یہ دنیا میں جتنے بھی دہشتگرد ہیں چاہے وہ تالیبان ہوں چاہے وہ القاعدہ کے لوگ ہوں چاہے وہ دائش ہوں اگر یہ لوگ اسلام سے اور دین سے اور قرآن سے اور مذہب سے متاثر ہو کر حملے کر رہے ہوتے تو حملے ہوتے حملے ہوتے شراب خانوں پر حملے ہوتے جوہوں کے اڈوں پر حملے ہوتے شبستانوں پر حملے ہوتے عیاشیوں کے اڈوں پر لیکن حملے ہوتے ہیں تو عزا خانوں پر خانخواہوں پر جلوسوں پر مسجدوں پر عزاداروں پر امامبانوں کا اس کا مطلب یہ جہاد نہیں ہے فساد ہے جو اسلام کے نام سے برپا کیا جا رہا ہے کسی شاعر نے کہا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاد بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ کیا مطلب شمشیر اٹھے تو حق کے لیے زبان کھلے تو حق کے لیے کلم چلے تو حق کے لیے وہ کلم جو حق کے لیے نہ چلے وہ فتنہ ہے وہ زبان جو حق کے لیے نہ کھلے وہ فتنہ ہے جو تلوار حق کے لیے نہ اٹھے وہ فتنہ ہے اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ املاق بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ حق کے لیے نعرہ تکبیر بھی فتنہ اسلام کے چہرے کی دو خوبصورت آنکھوں کا نام شیعہ اور صوفی ہے تیسری آنکھ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اپنے تقریر کی ابتداء کلمے کی طرز پر اللہ سے کر رہا ہوں اور یہ دو وہ خوبصورت آنکھیں ہیں کہ جن میں ولا کا پانی بھی ہے اور عزا کی چمک بھی ہے اسلام پھیلا صوفیہ اکرام کے ذریعے ہندوستان کے اندھیروں میں جب تب تک اسلام کی روشنی نہیں پھیلی جب تک تصوف کا سورج نمودار نہیں ہو گیا تصوف کا سورج نمودار ہوا تو اسلام کی روشنی ہندوستان میں پھیلی اور جیسے سورج سب کو دیتا ہے دریہ کی یہ دریہ دلی ہے کہ وہ سب کو فیضیاب کرتی ہے زمین کی یہ فیاضی ہے کہ وہ سب کا بوجھ اٹھاتی ہے ایسے ہی خانخاہی نظام تھا جس نے مذہب کو نہیں دیکھا ملت کو نہیں دیکھا کلمہ گو کو نہیں دیکھا بلکہ جو پیاسے تھے وہ اس بہرے ولایت پر آ کر اکھٹے ہو گئے اور اس طریقے سے سیراب کرنا شروع کیا صوفیہ کرام نے خانخاہی نظام نے کہ کسی کو کلمہ پڑھوانے کی انہوں نے کوچش نہیں کی کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنایا جائے کسی کو کلمہ پڑھوائے جائے کسی کے دین کو تبدیل کیا جائے کسی کے مذہب کو پریورتت کیا جائے اولیاء اللہ نے اور صوفیہ کرام نے مذہب پریورتن نہیں کیا ہردے پریورتن کیا ہے صوفیہ کرام نے زبردستی کسی سے کلمہ نہیں پڑھوائے مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی ان کے قلوب کو بدلا ان کی روحوں کو پاک و پاکیزہ بنایا صوفی وہ اکسیر دیتا ہے تصوف وہ اکسیر دیتا ہے کہ جس سے انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں پھر تیت السرا بھی نظر آتا ہے عرش محلہ بھی نظر آتا ہے تو تصوف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا خانخاہی نظام صرف اور صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا بلکہ انسانوں کے اتحاد کا مرکز بنا اسی طریقے سے ازاداری کا نظام بھی صرف مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز نہیں بنا بلکہ انسانوں کے اتحاد کا مرکز بن گیا کیونکہ ازاداری کا یہ مقصد ہے کہ حق سے محبت اور باطل سے نفرت مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت یہ ازاداری کا بنیادی مقصد ہے اب اگر نظام خانقاہی اور نظام ازاداری آپس میں مل جائیں تو ہندوستان امن کا گہوارہ بن جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ خانقاہی نظام اور ازاداری کا نظام دونوں آپس میں مل جائیں اور تصوف کے جتنے بھی سلسلے ہیں مومنوں جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے سب بہرے ولایت علی سے ہی سیراب ہوتے ہیں تصوف کا اجمع ہے مسلمانوں کا اجمع ہے کہ علی کی ولایت کو چھوڑ کر انسان تالیبان تو بن سکتا ہے مسلمان نہیں بن سکتا اور اہلِ بیت کی عظمت اور ولایت کو چھوڑ کر دہشتگردی تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام نہیں ہو سکتا تو جتنے بھی سلسلے ہیں تصوف کے وہ ولایتِ علی سے ہی سیراب ہوتے ہیں اور صحابہِ کرام نے ہمیشہ مولاِ کائنات کی عزت کی صحابہِ کرام نے ہمیشہ مولا علی کی عزت کی ہمیشہ ان کو ولی سمجھا ہمیشہ ان کو امام سمجھا ہمیشہ ان کو خجتِ خدا سمجھا یہی سبب ہے کہ جو جھوٹا پیئے وہ صحابی ہے جو لوابِ دہنِ رسالت سے بلا فصل سیراب ہو وہ علی ابنِ ابھی طالب ہے ہم صحابہِ کرام کی عزت کرتے ہیں صحابہِ کرام کی جوتیاں ہمارے سروں پر ان کے جوتیوں کی خاک ہماری پلکوں پر ہماری سروں پر صحابیوں نے ہمیشہ مولاِ کائنات اور اہلِ بیت کی عزت کی ہے صحابی جھوٹا پانی پی سکتا ہے لوابِ دہنِ رسالت سے سیراب نہیں ہو سکتا صحابی جنت کا باشندہ ہو سکتا ہے جوانانِ جنت کا سردار نہیں ہو سکتا صحابی کا سر نبی کے قدموں میں ہو سکتا ہے نبی کے کاندے اور پشت پر سوار نہیں ہو سکتا صحابی بیٹی دے سکتا ہے بیٹی لے نہیں سکتا صحابیوں کی ہم عزت کرتے ہیں صحابیوں کا وقار ان کی عزمت ان کی رفت ان کی بلندی ہمارے پیش نظر ہے ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں یہ ہندوستان خواجاج میری کی زمین ہے یہ ہندوستان مہین الدین چستی رحمت اللہ علیہ کی زمین ہے یہ نظام الدر نظام الدین اولیاء کی زمین ہے ہم قسم کھاتے ہیں ہم عید کرتے ہیں اس امام بارے میں کہ شیعہ اور صوفی مل کے خواجاج میری کی زمین کو نظام الدین اولیاء کی زمین کو نہ شام بننے دیں گے نہ عراق بننے دیں گے واقر دعوانال الحمدللہ رب العالمين